سبھی پیارے ودیارتیوں کا سکھا وٹی کی آن لائن کلاسیز کے اندر میں امکے چودری ہاردک سواگت کرتا ہوں پیارے ودیارتیوں آج میں آپ کے لیے سائنس کے اندر ٹوپک ہے مانو شریر اس سے سمندد کچھ کوئیشن لے کے آئے ہوں جو آپ کی پرکشہ کی درستی سے بہتی مہتوپون رہنے والے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں ہم کوئیشنوں کی ان کوئیشنوں کو آپ ڈیلی دیکھتے رہیں کیونکہ ڈیلی آپ کے لیے ایسے کوئیشن مہتوپون پرسنو تری اپلوڈ کی جائے گی اور یہ آپ کی پرکشہ کے اندر ان سے باہر کچھ نہیں آنے والا ہے آپ اچھے سے پڑھتے رہیں اچھے سے دیکھتے رہیں اور آپ کو یہ ویڈیو دس پندرہ منٹ کا ہوگا جس کے اندر آپ کو یہیں پر ہی ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی سارے کوئیشن یاد ہو جائیں گے تو سمیہ بینہ گوائی میں شروعات کرتا ہوں پہلا کوئیشن ہے چھوٹے بچوں میں نیم لکھت میں سے کونسے دانت انوپسطت ہوتے ہیں تو آپ سبھی کمنٹ کریں گے کہ کونسے دانت انوپسطت ہوتے ہیں اگر چورنک چورنک کرتنک اور ردھنک ہے تو اس کے اندر رائٹ آنشر ہو جائے گا option number a option number a right آنشر ہے اس کے اندر کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کے اندر کونسے دانت انوپسطت ہوتے ہیں اگر چورنک اگر چورنک کو پری مولر بولتے ہیں پری مولر دانت بولتے ہیں تو یہ دانت چھوٹے بچوں کے اندر انوپستی تو ہوتے ہیں ویسے بات کی جائے کہ چھوٹے بچوں کے اندر دودھ کے دانت کتنے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے اندر دودھ کے دانت دو دودھ کے دانتوں کی سنکھیا ہوتی ہے بیس آپ سے ایکجام میں پوچھ لے دودھ کے دانت کتنے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے بیس اور منوسے کے اندر اگر چورنک کتنے ہوتے ہیں تو منوسے کی بات کر رہا ہے دیکھو کیوشن دھان سے سن لنا کیوشن گھوما کے بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے تو منسحے کے اندر اگر چورنک دانت پوچھے تو اگر چورنک دانتوں کی سنکھیا ہوتی ہے آٹھ تو اس کا ٹائٹ آنسور ہو جائے گا اگر چورنک جو چھوٹے بچوں کے اندر نہیں ہوتے ہیں اور ویسے منسحے کے اندر اگر چورنک دانتوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے آٹھ چلیے نیکسٹ اگلی قویشن کی اور بڑھتے ہیں اگلا question ہے نمن لکھت میں سے نمن لکھت میں سے پاچا گرنتی ہے تو پاچا گرنتی آگناسے ہے برونر ہے جٹھر ہے یا اپیوکت سبھی ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا option number اس کا right answer ہو جائے گا option number D option number D right answer ہے کہ یہ سبھی کی سبھی آگناسے بھی ہے برونر بھی ہے جٹھر بھی ہے یہ سبھی کی سبھی میت پرمک پاچا گرنتیاں ہیں اور ان کے اندر کچھ دو اور چھوٹ گئی وہ اور لکھ دیتا ہوں میں آپ کے سامنے ایک تو ہوتی ہے لار گرنتی لار گرنتی بھی ہے وہ بھی پرمک پاچا گرنتی ہے اور ایک گرنتی اور ہے یکرت یکرت بھی کیا ہے ایک پرمک پاچا گرنتی ہے تو آگناسے برونر جٹھر لار یہ اور یکرت یہ سبھی کی سبھی کیسی ہیں پاچا گرنتیاں ہیں چلیے next اگلے question کی اور بڑھتے ہیں چھوٹے بچوں میں نمن میں سے کونسے دانتوں کی پتپتی ہوتی ہے چھوٹے بچوں میں نمن لکھت میں سے سب سے پہلے کونسے دانت آتے ہیں چھوٹے بچوں کے تو اس کا right answer دینا ہے آپ سبھی کو ردنک ہوتے ہیں کرتنک ہوتے ہیں اگر چورنک ہوتے ہیں یا چورنک ہوتے ہیں تو اس کا صحیح answer ہو جائے گا option number B کرتنک جو کرتنک ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کے اندر سب سے پہلے دانت آتے ہیں اور جو یہ کرتنک دانت ہوتے ہیں پیارے بدیارتیوں آپ سبھی جانتے ہو کرتنک کا مطلب کٹنے والے کرتنک کا مطلب کٹنے والے دانت اور کٹنے والے دانت سب سے پہلے آتے ہیں بچوں کے اندر ان کو ہی انگلیس میں بولتے ہیں incisor incisor بولتے ہیں کہ جو incisor دانت ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کے اندر سب سے پہلے آتے ہیں دوسری چیز ہم بات کریں کہ ہمارا جیسے یہ موہے ہے اور اس موہے کے اندر جب اپن ہستے ہیں تو ہستے سمیں جو دانت دکھائی دیتے ہیں وہ کون سے دانت دکھائی دیتے ہیں تو وہ بھی incisor دانت جو کرتنک دانت ہوتے ہیں وہ ہی دکھائی دیتے ہیں ہستے سمیں اپنے جو سامنے دانت دکھائی دیتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں incisor دانت ہوتے ہیں دوسری چیز اگر آپ سے ایسے پوچھ لے کہ جو ہاتھی کے دانت ایسے نکلے ہوتے ہیں باہر کی طرف ایسے تو یہ ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں وہ بھی کون سے دانت ہوتے ہیں کرتنک انسائزر دانت ہی ہوتے ہیں اور ایک اور آپ سے پوچھ لیں کہ جو چوہا ہوتا ہے چوہا وہ بستوں کو کیوں کترتا ہے بار بار کیوں کترتا رہتا ہے کیونکہ چوہے کے بھی جو یہ کرتنک دانت ہیں وہ نرنتر بڑھتے رہتے ہیں ان کے لمبائیاں نرنتر بڑھتی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے وہ بستوں کو کترتا ہے اگر وہیں نہیں کترے گا تو اس کے جو دانت ہیں وہ نیچے والے اوپر کے مشہودوں میں چلے جائیں گے اور جو اوپر والے ہیں وہ نیچے کی طرف آ جائیں گے اور اس کا موہر لوک ہو جائے گا اور موہر لوک ہونے کی وجہ سے وہ کھانا پینا بند ہو جائے گا اور پھر اس کی مرتی ہو جائے گی تو اس سے بچنے کے لیے چوہا ہوتا ہے وہ نرنتر بستوں کو کاٹتا رہتا ہے اس کے کون سے دانت بڑھتے ہیں تو کرتنک دانت انسائزر ٹیت چلیے نیکس پیشن کیوں اور بڑھتے ہیں جانکاری اچھے لگی ہو تو لائک دباتے رہے ہیں بیچ بیچ میں سیئر کرتے رہے ہیں مجھ آ رہا ہے آپ کو ویڈیو کے اندر تو نم لکھت میں سے کونسا اے ستے کتھن ہے اے ستے کتھن کونسا ہے پاچن کی گرنتی چھوڑی پاچن کی پرکریہ آہار نال میں شمپن ہوتی ہے جو پاچن پرکریہ ہے وہ آہار نال میں شمپن ہوتی ہے کیا یہ بات گلت ہے یا صحیح ہے سیروں کے کینائن دانت سروادک وکسیت ہوتے ہیں جو سیر ہوتے ہیں ان کے کینائن دانت سروادک وکسیت ہوتے ہیں ایک اور دو دونوں گلت ہیں اور لاسٹ والا ہے بھوجن کو اندر لینے کی پرکریہ پاچن کہلاتی ہے تو یہاں پر گلت آنسور ہو جائے گا گلت کتھن کونسا ہے تو گلت کتھن ہے اوپشن نمبر دی بھوجن کو اندر لینے کی جو پرکریہ ہے اس کو پاچن نہیں کہتے ہیں اس پرکریہ کو کہتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیں دیکھیں کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں انتہے گرہن پرکریا انتہے گرہن پرکریا کہلاتی ہے جبکی پاچن کی کریا کیا ہوتی ہے بھوزن کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنا چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑتے ہیں تو وہ کیا لاتا ہے پاچن چلیے اگلے قویشن کی اور بڑھتے ہیں اگلا قویشن آپ کی سکرین پر ہے چھوٹے بچوں کے چورنک دانتوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو چھوٹے بچوں کے اندر جو چورنک اب دیکھو چورنک اور اگر چورنک اس میں ڈیفرنس ہے چورنک اور اگر چورنک میں ڈیفرنس ہے تو یہاں پر جیرو بارہ آٹھ اور چار تو چھوٹے بچوں میں چورنک دانتوں کی سنکھیا اگر چورنک تو کتنے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے اندر اور چورنک کتنے ہوتے ہیں کمنٹ کیجئے آپ کیونکہ ایسا کوئیشن ہم کر چکے ہیں اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا اوپشن نمبر صحیح آنسور ہو جائے گا پھٹا پھٹ کمنٹ کیجئے اس کا صحیح آنسور ہے اوپشن نمبر سی آٹھ آٹھ بلکل کریکٹ آنسور ہے کہ چھوٹے بچوں میں جو چورنک دانت ہوتے ہیں چورنک دانت وہ کتنے ہوتے ہیں چورنک دانت کتنے ہوتے ہیں آٹھ چھوٹے بچوں کے اندر ان کی سنکھیا ہوتی ہیں آٹھ اور چورن چورن کا مطلب ہوتا ہے چبانہ چبانے والے دانت کتنے ہوتے ہیں آٹھ ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے اندر جبکی جو ویسک اس کو چورنک کو مولر دانت بھی بولتے ہیں مولر مولر ٹیت تو مولر دانتوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے آٹھ جبکی آپ سے پوچھلے کی ویسک منوسے میں ویسک عوستہ میں یا ویسک منوسے میں چورنک دانتوں کی سنکھیا دھان رکھ لینا ویسک کا پوچھے تو وہاں پر آنسور ہو جائے گا بارہ بچوں میں آٹھ اور ویسک کے اندر کتنا ہوتا ہے بارہ چلی اگلا کوئشن اگلے کوئشن کا آنسور دیجئے آپ اگلا کوئشن چلو میں یہیں پہ لکھ دیتا ہوں آپ کے لئے ایک کوئشن پھر اس کا بھی آنسور بتاتے جائے آپ کہ کون سے دات اکل کے دات ہوتے ہیں کوئشن ہے کون سے دات اکل کے دات ہوتے ہیں یہیں پہ لکھ دیتا ہوں میں کون سے دات اکل کے دات ہوتے ہیں اکل کے دات ہوتے ہیں اپشن نمبر اے ہے پری مولر اپشن نمبر بی ہے مولر اپشن نمبر سی ہے لاسٹ مولر لاسٹ مولر اور اپشن نمبر ڈ ہے سبھی کیا ہے گا کون سے دات اکل کے دات ہوتے ہیں پری مولر مولر لاسٹ مولر اور سبھی تو اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا لاسٹ مولر اکل کے دات کون سے ہوتے ہیں لاسٹ مولر چلی اگلا کوئشن آپ کی سکرین پر ہے انیمل بنا ہوتا ہے انیمل کس کا بنا ہوتا ہے کیول سی اے سی او تری کیول سی اے پی او فور ایک اور دو دونوں ایم جی ایشو فور تو یہاں پر انیمل کا صحیح آنسور ہو جائے گا صحیح آنسور ہو جائے گا آپشن نمبر سی ایک اور دو دونوں انیمل ہے وہ ان دونوں سے بنا ہوا ہوتا ہے سی اے پی او فور اور سی اے سی او تھری اور آپ سے پوچھ لیں کیلسیم سی اے سی او تھری کو کیا بولتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کیلسیم کاربونیٹ کیا بولتے ہیں کیلسیم کاربونیٹ کیلسیم کاربونیٹ جب کی جو سی اے پی او فور ہے اس کو بولتے ہیں کیلسیم فاسپیٹ کیلسیم فاسپیٹ اس کا نام ہے کیلسیم فاسپیٹ تو جو انیمل ہے وہ دونوں سے ملک ملکر بنا ہوتا ہے کیلسیم کاربونیٹ اور کیلسیم فاسپیٹ دوسری چیز مانو شریر کا یہ سب سے کٹھورتم بھاگ ہوتا ہے مانو شریر کا سب سے کٹھورتم بھاگ کیا ہوتا ہے انیمل آپ سے پوچھ لے کی مانو شریر کا سب سے کٹھورتم بھاگ ہے تو کیا ہو جائے گا انیمل چلیے اگلے کوئیشن کی اور بڑھتے ہیں دانتوں کرنے کا ادھے سے کیا ہے دانتوں کرنے کا ادھے سے کیا ہے اب دانت چمکانا نہیں ہے اور دانتوں کو گھسنا بھی نہیں ہے اس کا اوپشن کے اکورڈنگ آنسور دینا ہے ان میں دانتوں کی چھاریتہ دور ہوتی ہے ان سے دانتوں کی عملیتہ دور ہوتی ہے دانتوں کرنے سے کوئی پرباہ نہیں پڑتا ہے اور اوپیوکت میں سے کوئی نہیں تو یہاں پر رائٹ آنسور ہو جائے گا کہ دانتوں کرنے سے دانتوں کی عملیتہ دور ہوتی ہے کیا دور ہوتی ہے دانتوں کی عملیتہ دور ہوتی ہے اور جیدہ تر سمیہ تک اگر ہم دانتوں کرتے رہتے ہیں تو جیدہ تر سمیہ تک دانتوں کرنے سے جو ہمارے دانت ہوتے ہیں ان کا انیمل جو کی پرت ہوتی ہے دانتوں کی اوپر چمک وائٹ وائٹ جو چمک ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے انیمل کی جو سب سے کٹھور ہوتا ہے اس کا شرن ہونے لگ جاتا ہے وہ نشٹ ہونے لگ جاتی ہے تو آپ سے پوچھ لے گی ادھک سمیہ تک دانتون کرنے سے کیا پرباہ پڑے گا تو انیمل کا شرن ہو جائے گا ادھک سمیہ تک دانتون کرنے سے اور دانتون کرنے سے دانتوں کی کونسا گن دور ہوتا ہے کیا عدد سے ہوتا ہے تو اس کی عملیتہ کو دور کرنا اگلا question ہے آپ کی screen پر ہے اس کا انصور دیجئے پھٹا پھٹ کہ معنو میں کتنی جوڑی لار گرنثی پائی جاتی ہے تو معنو میں کتنی جوڑی لار گرنثی پائی جاتی ہے دو جوڑی تین جوڑی چار جوڑی اور آٹھ جوڑی کتنی جوڑی معنو میں لار گرنثی پائی جاتی ہے تو اس کا صحیح انصور ہو جائے گا option number b option number b right ہے کہ کتنی جوڑی پائی جاتی ہے لار گرنثیوں کی تین جوڑی معنو میں تین جوڑی لار گرنثیوں کی پائی جاتی ہے اور لار گرنثیاں کون کون سی ہوتی ہیں تین جوڑی تو آپ لکھ بھی سکتے ہو یہاں پر لکھنا چاہو تو کی پہلا ہوتا ہے پیروٹیڈ پیروٹیڈ نمبر دو سب لنگوال سب لنگوال لنگوال پیروٹیڈ سب لنگوال اور نمبر تین پر ہے سب مینڈی بولر سب مینڈی بولر لکھنا چاہو تا آپ کوپی پہن لے کے بیٹھا کرو لکھ بھی لیا کرو جو کیوشن آپ کو مہتوپون ہے اور آپ کو نہیں آرہا ہے ویسے سب ہی کیوشن مہتوپون ہے جو آپ کو نہیں آرہا ہے اس کو آپ لکھ شکتے ہو چل گئے اگلا کیوشن گائی کے مطر میں کونسا انجائم گائی کے مطر میں کونسا انجائم اپستیت ہوتا ہے لائپیج ایم آئی لیج لائسو جائم یا گائی کے مطر میں کوئی انجائم اپستیت نہیں ہوتا ہے تو صحیح آنسور ہو جائے گا یہاں پر گائی کے مطر میں کونسا انجائم ہوتا ہے لائسو جائم صحیح آنسور کیا ہے لائسو جائم کیونکہ گائی کے مطر میں جو لائسو جائم انجائم ہوتا ہے اس انجائم کے کارن اس انجائم کے کارن ہی گائی کے مطر کو پویتر مانا جاتا ہے کیا مانا جاتا ہے پویتر مانا جاتا ہے کہتے گائی کا جو مطر ہوتا ہے وہ پویتر ہوتا ہے تو کون سے انجائم کی کارن ہوتا ہے وہ لائسو جائم انجائم کی کارن ہوتا ہے یہ لائسو جائم انجائم کی کاریے کیا ہوتے ہیں تو لائسو جائم انجائم کا جو کاریے ہے یہ کاریے کرتا ہے ہمارے بھوجن میں جو ہانیکارک سکس میں جیو ہوتے ہیں جو ہمارے بھوجن کے اندر ہانیکارک سکس میں جیو ہوتے ہیں ان کو نشٹ کرتا ہے ان کو کیا کرتا ہے یہ نشٹ کرتا ہے لائسو جائم ہوتا ہے وہ کہاں پایا جاتا ہے تو لائسو جائم پایا جاتا ہے ہماری جو توچہ ہے اس کے اندر آنکھ میں اور مکھ گوہا میں توچہ آنکھ اور مکھ گوہا توچہ آنکھ اور مکھ گوہا کے اندر پایا جاتا ہے کون سا انجائم لائسو جائم انجائم اور یہ گائی کے متر میں بھی پایا جاتا ہے جس کے قارن اس کو کیا مانا جاتا ہے پاویتر اور اس کا پرمک کاریے کیا ہوتے ہیں بھوجن کے اندر جو جیوانوں سکس میں جیو ہوتے ہیں ان کو نشٹ کرنا چلیے اگلے قویشن کیوں اور بڑھتے ہیں اگلا قویشن ہے نمنے لکھت میں سے کونسی کوشی کایں ڈینٹین کا شراؤن کرتی ہیں کونسی کوشی کایں ہیں وہ ڈینٹین کا شراؤن کرتی ہیں اپشن اے ایمائلو بلاسٹ اوڈینٹو بلاسٹ ایمینو بلاسٹ اور تنتری کا کیا آئے گا اس کے اندر کونسی کوشی کا ہے ڈینٹین کا شراؤن کرتی ہیں تو اس کے اندر صحیح آنسور ہو جائے گا اوڈینٹو بلاسٹ اوپشن نمبر بی اوڈینٹو بلاسٹ ہے وہ ڈینٹین کا شراؤن کرتی ہیں اب دیکھو ڈینٹین کیا ہوتی ہے جو اپنے داتوں کے اندر ایسے دات ہوتے ہیں اس کی اوپر جو پرت ہوتی ہے وائٹ وائٹ اس کو کہتے ہیں اینیمل جو نیچلے کی پرت ہوتی ہے اینیمل سے جسٹ نیچے والی پرت اس کو کہتے ہیں ڈینٹین اس کو کیا کہتے ہیں ڈینٹین اور یہ جو اوڈینٹو بلاسٹ کوشی کا یہ ہیں وہ ڈینٹین کا شراؤن کرتی ہیں تدھا اس کی اور بھی اپن بات کریں تو جو تنطریقائیں ہوتی ہیں جو ہمارے شریر کے اندر جو تنطریقہ سسٹم ہے وہ کس سے جڑی ہوتی ہیں کیول ڈینٹین سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں جیسے جو اینیمل بہار ہو گیا اندر ہو گیا ڈینٹین اور ڈینٹین سے جڑی ہے تنطریقہ اور تنطریقہ کیا کرتی ہے ہماری سمویدناوں کو لانے لے جانے کا کار یہ کون کرتی ہے تنطریقہ یہ تبھی تو داتوں کے اندر کبھی کبھی تھنڈا گرم محسوس ہوتا ہے یا کھٹا محسوس ہوتا ہے وہ کس کے کارن ہوتا ہے وہ ڈینٹین پہنچاتا ہے کس کو تنطریقہ کو اور تنطریقہ کیا کرتی ہے ہمارے شریر کے اندر نردیسیت کرتی ہے کہ یہ کھٹا ہے مٹھا ہے کیسا ہے داتوں کو کیسا لگ رہا ہے گرم لگ رہا ہے تھنڈا لگ رہا ہے تو یہ سبھی سمویدناوں کو لانے لے جانے کا کار یہ کون کرتی ہے تنطریقہیں جو کس سے جڑی ہوتی ہیں ڈینٹین سے جڑی ہوتی ہیں ڈینٹین ہوتا کہاں پر ہے ڈینٹین ہوتا ہے جو آپ کے انیمل ہوتا ہے باہری پرت اس کے جسٹ نیچے کی پرت کو کہتے ہیں انیمل انیمل کے نیچے کی پرت کو کہتے ہیں ڈینٹین اور اب آج کی کلاس کا انتیم قویشن ہے کہ یہی پہ لکھ دیتا ہوں میں انتیم قویشن آپ کے لیے اور پھر اس کے بعد میں ہم آپ سے الویدہ لیتے ہیں آج کی کلاس کے لیے تو اگلا قویشن یہ ہے کہ کھراتے آنے کا پرمکھ کارن کیا ہے کھراتے آنے کا پرمکھ کارن کیا ہے آنسور دیجئے کھراتے آنے کا پرمکھ کارن کیا ہے اوپشن نمبر ا ہے یولا کا آکار چھوٹا ہونا یولا یولا کا آکار چھوٹا نمبر دو دانتوں کا آپس میں ٹکرانا دانتوں کا ٹکرانا دانتوں کا ٹکرانا اوپشن نمبر تین جیب کا نمبر تین ہے جیب کا آئے سنتولت ویوار جیب کا آئے سنتولت ویوار اور اوپشن ڈی ہے یولا کا آکار بڑھنا یولا کا نمبر چار ہے یولا کا آکار بڑھنا بتائیے خراتے کیوں آتے ہیں تو خراتے آنے کا مکھے کارن ہے یولا کا آکار بڑھنا یولا کا آکار بڑھنے کے کارن ہے خراتے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ یولا کا آکار کب بڑھتا ہے یولا کا آکار بڑھتا ہے سوتے سمیں سونے کے بعد میں کچھ لوگوں کو خراتے آتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پر اس کا یولا کا آکار بڑھ جاتا ہے اور یہ یولا کیا ہوتی ہے جو اپنا تعلوی ہوتا ہے اسے ٹکرانے لگ جاتی ہے اور دھونی کا نرمان کرتی ہے جس سے اپنے جو گلے سے ایک وشیش پرکار کی آواز نکلتی ہے تو وہ آواز کیسی ہوتی ہے خراتے کی آواز تو یہ خراتے کہہ سکتے ہیں کب آتے ہیں جب یولا کا آکار بڑھ جاتا ہے پیارے دوستو آج کے لیے اتنا ہی دھنیواد آپ ڈیلی جڑیں اور یہ جو پرسن سائنس کے ہیں ان کا برپور فائدہ اٹھائیں thank you so much bye bye